میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی ویلکم ٹو اجنڈا 360 اس ہفتے کی سب سے اہم خبر ستائیسویں کی رمضان کی رات کو ایک حملہ ہوا کامرہ ائر بیس پہ اس کا پہلا جو پرامیٹر ہوتا ہے اس کو جو پہلا پرمیٹر ہوتا ہے اس کو آمی مین کرتی ہے حانکہ وہ ایف اوز بیس ہے اس کو کراس کیا آٹھ ایسے لوگوں نے جو کہ فوج کے کپڑوں میں ملبوس تھے انہوں نے ایک دیوار پھلانگی بارڈ وائر کو پھلانگا اور پھر اندر موف کیا وہ وہاں پہ سپاٹ ہو گئے ہماری ریاکشن جو ہے وہ اس دفعہ بہتر تھی نسبتا ہمارے پچھلے بیس اٹیک سے شاید اس لیے اس لیے انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں اغباروں میں شاید تھی کہ ستائیسویں اور اٹھائیسویں رمضان کے بیچ میں ایسا ہی حملہ ہو سکتا ہے اور اتنا بھی سپسیفک تھا کہ یہ ائر فورس کے کسی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرے گا کامرا ایک میجر انسٹالیشن ہے ایک ساب ای ویکس تیارہ جو کہ ہماری ہوای آنکھیں ہیں جس طرح ہماری جو بہریہ کے لیے جو اورائن پی تھری سی جہاز تھے وہ ہمارے سمندر کے اوپر آنکھیں سمجھی جاتی تھی جن کو نقصان پچھایا گیا تھا میران بیس اٹیک میں اسی طرح اس کا جو ہوا کا ویرزن ہے اس کو نقصان پچھانے کی کوشش تھی اس کی نوز کون ڈیمیج ہوئی ہے وہ جہاز جو ہے وہ شاید واپس جائے گا سویڈین یا بیلجیم ریپیئر ہونے کے لیے بہرحال ان کو اس دفعہ ہمارے آفیسز کو اتنا لمبا ڈیمیج نہیں ہوا ہمارے ایک آفیسر lost his life اسی وقت اور پھر ایک اور ہمارے جوان شہید ہوئے thoughts and prayers are with them اس بیس کے جو ائر کومیڈور تھے وہ اس ایفرٹ کے اندر سب سے آگے بھی تھے وہ بھی انجر ہوئے thoughts and prayers are with them and their families ہم آج بات کریں گے پاکستانی security versus the پاکستانی طالبان ہماری security state کی کیا policies ہیں اور یہ ہماری جو ancillaries of the forces جو main force اگر آرمی ہو جو کہ واقعی میں طالبان کے ساتھ ایک head on confrontation میں ہے ایک جنگ کی صورتحال میں ہے ان کو target کرنا اب اس کے علاوہ ہماری نیوی اور air force کے اندر targets کیوں ڈھونے جا رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر عثمان جس طرح کہ تھے میران بیس میں ایک internal آدمی تھے جنہوں نے یہ سارے attack plan کیا تھا اس طرح کی گوئی بات اگر سامنے آرہی ہے کامرا کے attack کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کی بات کریں گے کہ یہ attacks جو ہیں یہ target اس وقت کیوں اور اب طالبان کو ہماری پانی کے اوپر جو ہاں کے ہیں اور جو ہوا میں ہاں کے ہیں ان کو نقصان پچانے سے کیا ملتا ہے کیونکہ ان کے اوپر تو استعمال نہیں ہوتی ہیں چیزیں ہمارے مہمان ہیں آج لیفٹرین جنرل طالت مسود صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں air marshal retired مسود اختر صاحب پہلے طالت صاحب کی اجازت سے میں اختر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو یہ ساب evacs تیارہ ہے یہ کتنا اہم ہیں ہمارے پاس کتنے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے سر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت شکریہ اہم تو بہت زیادہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں eyes in the sky یہ بہت اہم ہے کیونکہ جو دشمن کی کوئی بھی تیارے آئیں گے کسی بھی altitude پہائیں گے بلندی پہائیں گے ان کو یہ detect کر سکے گا مثلاً تیس ہزار فوٹ اگر اس کی بلندی ہوگی تو یہ تقریباً چار سو کلومیٹر دور لو اور ہائی altitude دونوں پر detect کر کے اپنے fighters کو vector کر سکے گا نمبر دو جو آپ نے چیز کہی کہ انہوں نے اے ویکس کو target کیا میرے خیال میں یہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے دونوں cases میں میران میں بھی اور کامرہ میں بھی انہوں نے اس روٹ کو اختیار کیا جس پر کہ وہ نظر نائے زیادہ اور مضامت کم سے کم ہونی چاہیے میران میں انہوں نے جو area مثلاً کامرہ میں جو select کیا جی ٹی روڈ سے وہ نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ چوبیس گھنٹے ٹرافک چلتی ہے اٹک روڈ سے نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پہ بھی چوبیس گھنٹے ٹرافک ہوتی ہے دوسری سائٹ پہ کنال تھی یہی ایک سائٹ تھی جہاں پہ ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں حالات ایسے ہماری ملک میں پیدا کر دئیے گئے ہیں کہ کوئی بھی دہشتگر جاتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے ائر فورس کو باوجود ہے اس کے کہ آپ نے کہا کہ بہت اچھی پرفارمنس تھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے وہاں پہ سکریننگ کیوں نہیں کی آپ نے تین سے چار کلومیٹر آوٹر کارڈن کیوں نہیں لے کے گئے یاد رکھئے کہ آپ cnbc کے باہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ دشمن کے علاقہ شروع ہو گیا ائر وائی کے باہر دیکھیں تو لگتا ہے دشمن کے علاقہ شروع ہو گیا اسی طرح سے کامرہ کے باہر جو گاؤں ہے وہاں پر بھی ملکی حالات ایسے ہیں کہ تیررسٹ آر ویلکم انہوں نے شاید ہفتہ پہلے آ کے وہاں ترابی پڑی ہوگی اپنا روزہ کھولا ہوگا نمازیں پڑی ہوگی لوگوں کو اسلام کی تلقیم کی ہوگی بلکل تو میں جو کہنا چاہتا ہوں لیس ریزسٹنس والی انہوں نے وہاں پہ بھی اے ویکس تھے جو پی تھری اورائنز تھے اور یہاں پہ بھی ہمارے اے ویکس تیارے تھے یہاں پہ کیا کی انہوں نے لیکن اس سے پہلے ایک بات کلیر ہو جائے تو انہوے آپ اس کنسپیریسی تھیوری کو بلائے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی جانبوچ کے ایفرٹ تھا کہ پاکستان کی بہریہ کی پہلے اور اب ائر فورس کی اس ایکوپمنٹ کو ڈیمیج کیا جائے جو ایکچولی طالبان کے نہیں بلکہ شاید انڈیا یا کسی بیرونی ملک کے خلاف استعمال کی جا سکتی تھی بکہ یہ ایک کنسپیریسی ڈیولپ ہو رہی تھی کہ طالبان شاید کسی اور ملک کا کام کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ممکن ہے نہیں نہیں بلکل ممکن ہے بلکل ممکن ہے اگر یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دہشتگرد کا انہوں نے کامرہ کیوں پک کیا کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا نرف سینٹر ہے وہاں پہ ایک طرف ایک فائٹر بیس ہے دوسری طرف پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس ہے پی ایف ایرونارٹیکل کامپلیکس ہے سب سے زیادہ ویپن سسٹمز وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ جہاز ری بلڈ ہو رہے ہیں جی ایف سیونٹین اسیمبل ہو رہے ہیں ای تھری ہے گوگل ارت کے اوپر سارا نظر آ جاتا ہے ان پیڈ ایمیجری کے اوپر پیڈ والے پہ تو دوسری چیز میں آپ کو جو کلاریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آوٹر کارڈن اور انر کارڈن اور پوری ریاکشن فورسز وہ ائر فورس کی ایمینڈ تھیں یاد رکھئے کہ یہ سپائی آصف تھے جس نے بڑی قربانی دی یہ ڈی ایس جی کے تھے اور ڈی ایس جی یا ڈی فین سروسز گارڈ ٹرین اف کورس آرمی سے ہو کے آتے ہیں مگر یہ ہمارے انٹیگرل لوگ ہوتے ہیں میں نے منحاص بیس کامرہ بیس کمانڈ کیا ہوا ہے یہ انٹیگرل یونٹس ہیں پاکستان ائر فورس کی ان کو فسکل کنٹرول آپریشنل کنٹرول ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول سارا ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس میں آرمی کے یہ ضرور تھا کہ وہاں پہ آرمی کے ایک ڈیٹیچمنٹ تھی اور یہ کریڈٹ دینا چاہیے آرمی کو بھی اور ائر فورس کو کیونکہ پچھلے دنوں میں مہینوں میں اتنی کارڈینیشن ہوگی سیم لیس کہ اس حالت میں رات کے دو بجے پچھ ڈارک نائٹ میں اتنی بڑی آپریشن ہوئی اتنی تیز آپریشن ہوئی جس میں آرمی انوال تھے کچھ ٹروپس ان کے انوال تھے ہماری کوک ریاکشن فورس یونٹ ریاکشن فورس تین کارڈنز انوال تھے بعد میں پولیس بھی آگئی اور فائرنگ دوران ایک بھی بندے نے ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کی تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ آپریشن دینا چاہیے ماشل صاحب میں جنرل مسود کیونکہ ایک میکرو پکچر اب لینا چاہوں گا سر میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اس کے حوالے سے یہ کنسپیرسی تھیری میں میں فرم بلیور نہیں میرے خیال سے یہ they just want to do damage to expensive things and they find trinkets in the navy and the air force تو جنرل طالت مسود یہ strategic depth کی policy کہ ایسے ہی بے وقوف جو ہیں وہ جب border پا رہوں تو وہ ہمارے ہیں اور وہ ہمارے لئے قندہار جمع کر کے رکھیں گے اور وہ اس border کے اندر ہوں تو وہ ان کے ہم سرقلم کریں گے انہیں ہم ماریں گے ان کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں سر اسی کا نتیجہ ہے یہ جو ہم نے کامرہ میں دیکھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب یہ جو تفریق تھی یا فرق کہا جاتا تھا کہ افغان طالبان ہیں اور پاکستان طالبان ہیں یا یہ militant group ہے یہ ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا دوسرا militant group ہے یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس کے بعد جو طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں جو پاکستان میں طالبان ہیں وہ بڑے اچھے ہیں یا خراب ہیں یعنی اس قسم کے تصور دونوں ممالک میں ایک طریقے سے افغانستان میں بھی اسی قسم کی سون شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کہ جو طالبان ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہیں اس لیے ان کو اگر وہ پناہ لے رہے ہیں افغانستان میں تو کوئی ایسی بات نہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ultimately دونوں طالبان جو ہیں ان کی ایک طریقے سے سونچ ایک ہی ہے اور جب ہم ایک سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے اور یا ماضی میں کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے افغان طالبان کو ایک طریقے سے سپورٹ دی ہے تو اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اور اس وجہ سے ہمیں ان کو اگر سپورٹ بھی کرنا ہے یا اس حقیقت کو ماننا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور ہمارے طالبان جو ہیں وہاں جا کر پناہ لیتے ہیں وہاں پروگرامز کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے طالبان آ کر ہماری چاہے وہ حقانی نیٹورک ہو یا دوسرے گروپسوں پاکستان میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے پلاننگ کرتے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا یہ حملہ جو ہوا یہ ساری اس کی پلاننگ اس کا ایگزیکیوشن کے لیے اصل میں تو شمالی وزیرستانی میں ہوئی تو اس سے آپ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ایک تصور تھا کہ ان میں بڑی تفریق ہے اور ہمیں فرق کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی حد تک کم ہو گیا ہے تو ان کا جوائنٹ ایم کیا ہے دونوں کا ایم کیا ہے اب اگر افغان طالبان اور پاکستان طالبان میں فرق نہ کریں تو ان کا ایم دونوں کا ایم میں بتاؤں ان کا دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کیا جائے تاکہ ریاست جب کمزور ہو اور ریاست اسی صورت میں کمزور ہوتی ہے جب اس کی افواج اس کی چاہے ائر فوس ہو نیوی ہو یا خاص طور سے آرمی ہو یہ تین جو ادارے ہیں یہ کمزور ہوں اس کے بعد پولیس کمزور ہو انٹیلیجن سرویسز کمزور ہو ملک کا مرال کمزور ہو تو پھر ان کی قوت جو ہے وہ بڑھتی ہے یہی پالسی دونوں طالبان جو ہیں اپنے اپنے ممالک میں اختیار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ایک طریقے سے مدد بھی کر رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہو گئی ہے آگے بتائیں پھر ہوتا کیا ہے یہ بتائیں نا ٹھیک ہے ہماری ریاست جب کمزور ہوگی تو پھر ان کے عزائم کس طرح اور آگے بڑھیں گے وہ انڈ میں چاہتے کیا ہیں ان کا انڈ اوبجیکٹیو کیا ہے پاکستان ان کا انڈ تو یہ ہے دیکھیں نا وہ تو نہ آئین کو ماننے تیار ہیں نہ آپ کی جمہوریت کو ماننے تیار ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ان کا جو نظام ہے جو بھی ان کے تصور ہے یعنی کہ تو انہوں نے قائم تو کی ہیں اسلامی امریٹس اپنی اپنی جو پیرلل ایڈمنسٹریشن رن کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جہاں ان کو موقع دیتا ہے نیوکلیر ویپنز نیوکلیر ویپنز تو شاید بات کی بات ہے لیکن ابھی تو مطلب ان کا یہی ہے کہ جتنا بھی کمزور ہو سکتی ہے جتنا بھی کمزور کمزور کسی کو کیا جاتا ہے کسی مقصد کی وجہ سے کوئی شوق کی بنیاد پر مقصد یہ ہے کہ پاور میں آنا ہے ہاں تو پاور میں آنا means are you saying they want to take over this country what does power mean for them a part of this country all of this country جہاں جتنا اب مطلب یہ کہ شروع میں تو اتنے ambitious تو نہیں ہو سکتے کہ they want to start with parking اگر میں add کر دوں تو اس طرح دیکھ لیں کہ وہ جب نظام عدل ہم نے پتہ نہیں کیوں لیکن ان کو سوات میں دے دیا تھا تو ان کا اگلا علم اٹھا تھا کہ ہم مالکند لیں گے پھر اگلا علم اٹھا تھا ہم اسلام آباد لیں گے انہوں نے یہ تو consolidate کرنے کی thoughts expanding frontiers اور سر مجھے ایک بات بتائیں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے بہت frequent guest ہیں وہ امیر المومنین ملا عمر کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں سران خان کو آنے کی اجازت دے دو اب سر supposedly وہ establishment backed ہیں تو پھر میں کیا سمجھو کہ establishment backed آدمی یا پھر all swear and love war and jalsas دیکھئے میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر establishment ایک ماضی میں support بھی کرتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ یہ چیزیں سب ان کی assets ہیں تو اب اس کو سونچ میں بالکل سو فیصد تبدیلی لانی کی ضرورت ہے لائی ہے یا نہیں لائیں گے تو آپ تیکھیں گے کہ اس کے بڑے سخت خطرناک نتائج اس وقت تک سوچ بدلی ہے بدلنے کے process میں ہے یا ویسی ہی سوچ ہے establishment کی ایس ای کی نہیں میرے خیال میرے تو خیال میں کوئی تبدیل تو ہو رہی ہے لیکن کوئی ایسی تبدیلی نہیں دیکھنے میں آئی جو کہ زیادہ declaratory ہو آپ دیکھیں جس قسم کی تقریریں آپ جنرل کیانی صاحب کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں اس سے تو بلکل clear آیاں ہو جاتا ہے کہ ان تبدیلی آئی ہے ان کی سوچ میں بھی اور لیڈرشپ یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعات اور حقیقت ایسی ہے کہ ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے یہ سوچ میں تبدیلی نیٹو سپلائز بند کرنے کے بعد کیسے آئی اور سب سے important سوال میرا سر یہ ہے کہ مجھے کو یہ بتا دے کہ جس دوران دہشتگرد حملے پاکستان پہ کم ہو رہے تھے قدرے اس دوران ہم نے کیا اقدامات اٹھائے کہ آئندہ یہ نہ ہو ہم نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ان چھ آٹھ مہینوں میں کچھ کیا ہم نے کہ to make sure کہ جب یہ پھر سے وہ حملے کریں گے تو کم سے کم ان کو پسپا کر سکیں یا انٹیلیجنس کے ذریعے ناکام کر سکیں ایسی چیز کو did we take any steps at all in that time جب تھوڑا ہلکا آتا ہوں جی جی میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ جو counter insurgency ہماری policy ہے اور counter terrorism وہ بہت کمزور ہے کہا تو جاتا تھا کہ ہم ایک جامع policy بنائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی جامع policy نہیں ہے ساری ذمہ داری جو ہے وہ فوج پر دے دی اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں صرف جو فوجی خوت ہے وہ ایک انصر ہے ایک element ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اس سے سارے معاملات کو حل کر سکیں ایک حد تک آپ جو ہیں یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں فوج سے ان کو neutralize کر سکتے ہیں اپنی جو حکمرانی ہیں کچھ عرصے کے لیے فوج کے مدد سے قائم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ واقعی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان علاقوں میں اور عوام کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں بہت چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہاں اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ نہیں کیا نا ہم نے نہ سیاسی طور پر نہ فوجی طور پر کچھ نہیں کیا چھ مہینوں میں کچھ نہیں کیا جنرل طرف مسئلت اگر میں ائر مارشل صاحب کی طرف چلوں اقتصاب یہ جس طرح میران بیس کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ یہ انٹرنل انوالمنٹ ہے بیک روم سٹوریز یہ بھی ہیں کہ پھر جتنی یہ سپورٹ سٹاف ہوتی ہے آمی کے اندر وہ انڑول نہیں ہوتے بھرتی نہیں ہوتے پھر بھرتی بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان سب کو ویٹ کیا گیا سر یہ کامرا کے اوپر اٹیک پاسبل ہے آرٹ لوگوں کا اگر انٹرنل ہیلپ نہ ہو اندر سے کوئی ان کا ہامی ہمارے اداروں میں نہ ہو نمبر ایک بالکل پاسبل ہے نمبر دو ہم ائر فورس میں بالخصوص جب سے پرویز مشرف پہ اساسینیشن اٹیمٹ ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کی سائیکلوجیکل ٹیسٹ بھی لیتے تھے کہ ایکسٹریمیس ٹرینٹ کسی میں نہ ہو نمبر تین ان کی ٹریننگ ہم ایسے کرتے ہیں نمبر تین ڈسپلین اور انٹیلیجنس ویریفیکیشن کے لحاظ سے ہم ہر چیز کرتے ہیں اس کے باوجود شایبہ ہے کہ ہو سکتی ہے مگر میرے خیال میں نہیں تھی لیکن جو چیزیں آپ نے پہلے تھوڑا سی ڈسکس کی نہیں ایپ شیو پرمیٹ میں آل ایڈ سامتنگ تو ایڈ سر کہ آپ نے کہا کہ ان کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں القاعدہ اوبجیکٹیوز امریکہ اور شیخ ڈمز جو عرب میں ان کو نقصان پہنچانا اور وہاں پہ چیزیں ٹھیک کرنا افغان طالبان کہ امریکیوں کو نکال نہ کسی طرح سے پی ٹی ٹی پی کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے خلاف لیٹر ہیں کہ امریکیوں کو کہ امریکیوں کو افغانستان سے نکال سیکھیں ان کو نقصان پہنچانا اور وہاں چیزیں ٹھیک کرنا افغان نوٹ ان دی انٹائر پاکستان مگر نورت ویسٹ فرنٹیر پروفنس میں نورت ویسٹ آف ہنڈس وہ ایک بات ایڈ کر دوں سوال مصر جس طرح آپ نے پاکستانی تالانی تالبان پہ اب آپ آیا اور آپ نے ایسے کہا جیسے وہ ایک منتظم تحریک ہے سر یہ وہی غلطی نہیں ہے جو القاعدہ کے ساتھ کی تھی امریکہ نے کیونکہ امریکہ نے نام رکھا تھا القاعدہ القاعدہ جس مینز دہ فاؤنڈیشن اور امریکہ نے نام اتنا پاپیلرائز کر دیا کہ پھر وہ ٹیررس نے بھی اڈاپٹ کر لیا ورنہ وہ ایک ملٹی ہیڈڈ ہائیڈرا تھی بلکل اسی طرح یہ تحریک تالبان پاکستان کو کہہ کے ہم اس کو ذرا ہائپ کر رہے ہوتے ہیں یہ گھنڈے ہیں پاکٹس میں بیٹھے ہیں ہماری سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ ہم نے دو ملیشیہ ایک ملیشیہ بنائے افغانستان میں جنگ کے لیے بدقسمتی سے انہوں نے آنکھیں بند کی اور ایک ملیشیہ ہم نے بنا دی ہے کشمیر اور ہندوستان کے خلاف آج وہی لوگ پنجابی تالبان پنجابی تالبان کا فوکس پہلے تھا کشمیر اور ہندوستان جو کہ اب بھی ہے لیکن اس کے ساتھ دیو ریورس ٹونٹو پاکستان یاد رکھئے کہ کنل امام اور خالد خواجہ اسی وجہ سے مارے گئے کہ وہ دونوں وہ کچھ سابقہ اسکری قیادت کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتا بکاوز وہ یہاں پہ نہیں ہیں ان سے مل کے گئے جو کہتے تھے پنجابی تالبان کو کہ بھئی پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف مت لڑو آپ ادھر جا کے لڑو ہمارا پالیسی کا فرض تھا کہ ان چار کی سیملیس انٹیگریشن نہ ہونے دیں ایک بریک لیتے ہیں سر بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک سوال پیدا کہ اگر آج تک ہم اس بات کا تائین نہیں کر پائے کہ مہران بیس پہ جو اٹیکرز تھے ان کی وہ کس ملک سے تھے ان کی کیا نیشنالیٹی تھی یہ وہ ریمان ملک صاحب نے بتایا تھا کہ وہ سٹار وارز وہ ایلینز تھے شاید تو شاید بہتر تھا کہ اگر ہمارے آپ بہت سکسیسفل آپریشن ہوتے تو ایک کو زندہ چھوڑ دیتا ہے پھر پوچھ سکتے تھے وہ اجمل کساب ٹائپ کہ کہاں سے آئے ہو تو وہ بتا دیتا بہت ساری پروبلم سولو ہو جاتی ہیں خیر اب دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 facebook.com slash ایجنڈا 360 پہ جا کے آپ اس شوہ پہ کومنٹ کر سکتے ہیں back to the after break Welcome back ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سیچویشن کی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان میں سوسائٹل لیول پہ ایکنومک لیول پہ نیشنل سیکیورٹی لیول پہ ہماری ایمیج ہمارا پرسیپشن ہر چیز جو ہے وہ ایفیکٹ تو ہوئی ہے سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی بھی کسی چیز میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں آ سکیے ہم ایک طرح سے we're just not settled ہر دفعہ آپ سمجھتے ہیں کوئی انویسمنٹ کرنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تھوڑے معاملات سیٹل ہو جائیں تو دیکھتے ہیں بزنسمن جو ایک وقت پہ کہتے تھے پاکستانی بزنسمنٹ سے کہ چلو دبائی میں آ کے ملو اگر انہیں کچھ یہاں سے یہاں بیچنا ہوتا تھا یعنی وہ چاہتے تھے کچھ پاکستان میں بیچیں پھر بھی آنے کو تیار نہیں یہ حالات ہو گئے پاکستان کے پاکستان کی کرکٹ کے جو حالات ہیں کہ ہمیں کھیلنے کو نہیں ملتا اس کی وجہ بھی دہشتگردی سہی related ہے تو ایک بہت بڑا پاکستان کا ہر لیول پہ مسئلہ طالت مسعود صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ ہم اس پہ تو ضرور جائیں گے کہ آگے کا پروگنوسس کیا ہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے کہ آگے کا کیا پروگنوسس ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے جو دو ہزار ایک کے بعد سے اب کوئی گیارہ سال ہو گئے گیارہ سال بہت بڑا طویل پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے لیے بے شک کہ وہ کہ یہ چار فورسز طالبان کی اب سیملیس ہو گئی ہیں ایک دوسرے میں مل گئی ہیں ہمارے خلاف ایک ابجیکٹیو ہو گیا ان کا وہ ریاست کو ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں تو یہ بارہ سال میں ہم نے جھک ماری ہے کیا ہم نے کیا پایا بارہ سال میں بارہ سال کے بعد یہ اگر ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ اب ہم اور زیادہ ولمنبل ہیں پہلے سے تو میں یہ پوچھنے پہ مجبور ہوں سار ایزہ پاکستانی سٹیزن کہ یہی حکومت نہیں پچھلی حکومت بھی بارہ سال میں گیارہ سال میں کیا ہم نے پایا جی میرے خیال میں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب ملنا چاہیے اور میرے خیال میں یہ ہماری سیاسی اور عسکری جو خیادت ہے اس کو واقعی میں اس کے اوپر بہت سونچنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر پاکستان جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں استحکام آئی نہیں سکتا اور جب تک ہم یہ پچھلی پالیسیز نہیں سونچیں گے کہ اس سے ہمیں کیا نقصانات ہوئے ہیں ہم مستقبل کی طرف بھی سونچ نہیں سکتے اور ٹھیک طریقے سے سونچ نہیں سکتے ماضی میں ہم نے ہوا یہ ہے کہ جو ہم نے یہ جو اپنے ایسیٹ سمجھے ہم نے پروکسیز جو ڈیولپ کی اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہماری آئیڈیولوجیکل جسے کہتے ہیں نفس کلیریٹی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں نظریاتی لحاظ سے ہم کلیر نہ ہوں کہ ہم پاکستان کے بارے میں چاہتے کیا ہیں پاکستان کس قسم کا پاکستان ہو پھر کس طریقے سے آپ پالیسیز بنا سکتے ہیں ابھی یہ ہوا ہے کہ آپ ایک طرف تو مسلسل مغرب کو اور امریکہ کو اور سب کو بری طرح سے ان کی تنخیط کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر انہوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اب تنخیط مناسب ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہ اس قسم کی تنخیط کرتے ہیں تو پھر جب طالبان بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی ان سے ہم بھی اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں ان سے تو آپ آپ کیوں ہم سے لڑ رہے ہیں ہم تو ان سے اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ آپ آپ سے ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور مغربی دنیا کی پولیسیز کو بھی اتنے ہی کرٹسائز کرتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب کنفیوزنز ملک میں پھیل گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم افغانستان کے طالبان کو سراتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کارزائی کی حکومت ہے اور اوسری جو فریق ہیں یہ ٹھیک ہے ہم سب کرتے ہیں لیکن مجھے پھر ایک بات بتائیے جماعت اسلامی جب کہتی ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے صرف تو آپ آپ اپنی سیاسی قیادت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ اس کو سیاسی اس کو سیاسی جماعت سمجھیں ہم اس کو بھی دھارے میں لانا چاہیے یا پھر ایسی باتوں کو جن کی وجہ سے انڈریکلی ہمارے بچے ہماری عورتیں ہمارے فوجی ہمارے نورمل سٹیزنز شہید ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نورمل لائیوز جو ہیں ڈسٹروئے ہوتی ہیں ہمارے ہر طرح کے لوگ نیک لوگ گناہگار لوگ جن کے اوپر ججمنٹ پاس کرتے ہیں یہ لوگ اور ہمارے سیاسی دھارے میں رہنے کی بات کرتے ہیں آفیا صدیقی کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں روہنگیا برمز کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں تصویریں ان کی ڈاکٹر دیں سر ان کو آپ از اینئر سٹیزن از اینئر سٹیٹ آپ ان کو کیا الاؤنس دیتے ہیں کیا چاہتے ہیں ان کے لیے دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ بے شک ہر شخص ایک طریقے سے جمہوریت میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو چاہے کہے اور اگر وہ کسی کے خلاف کوئی قانونی ایک طریقے سے لحاظ سے غلطی نہیں کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے وہ کہہ سکتا ہے وہ میں اس پر آئی اگری ویڈیو ایکچیلی توجہ نہیں دوں گا لیکن لیکن یہی ایک سکتی موید ہوں گا کہ لیکن سنیے نہیں سنیے میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا سب کا سیبل سوسائٹی کا اور جو حکومت ریاست ہے اس کی اگر باقی میں پالیسیز اسی طریقے سے جیسے کہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ایک آلٹرنیٹیو نیریٹیو جو ہے وہ لائے جو نیریٹیو ہے وہ بلکل صرف انہی لوگوں کا ہے یعنی جو دفاعی کاؤنسل ہے وہ ایک اپنا نیریٹیو چلا دیتی ہے اور ہم جو ہیں وہ اب دفاع پاکستان کاؤنسل لکھیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کو پندہ ہے آپ نے آپ ہی کی ایک پریویس بات میں اس کا جواب ہے کہ ہم آئیڈیو لوجیکلی کدھر ہیں ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنیں گے یا ہم ایک ڈیموکرائٹک کانسٹیوشنل فلائی ریاست بنیں گے ہم نے یہ فیصلے کیے ہی نہیں ہیں یہ فیصلہ مجھے بتا دیں سر کہ یہ کون کرتا ہے ظاہر ہے ہمارا آئین جو کہتا ہے وہ ایک چیز ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ فیصلے ہوتے کہیں اور ہیں تو وہ اسکری قیادت کب یہ سمجھے گی کہ ہم اب ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ ہی جی سکیں گے جب تک کہ ہم آئیڈیو لوجیکل اور یہ جو سارے ہمارے ایشیوز ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ریزول جب تک کرتے we will never be anything but a police state جی بالکل میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن دیکھئے آسکر دیکھئے اس میں دونوں کی کمزوری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرے یہ زیادہ involve ہو foreign policy میں بھی اور defy policy میں بھی یہ counter terrorism میں بھی counter insurgency میں بھی اس کی جامع policies بنائے ملک کو ایک direction اور vision دے جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کس طریقے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جو فوجی قیادت ہے یہ اپنا زور یا یہ سونچے گی نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ فوجی قیادت کی input بڑی ضروری ہوتی ہے لیکن جو ذمہ داری ہے وہ تو civilian حکومت کی ہوتی ہے جمہوریت میں اور وہ اس وقت civilian حکومت جو ہے ایک تو اس کے اوپر اتنے دباؤں ہیں عدلیہ سے بھی دباؤں ہے ہر طرف سے دباؤں ہے اور وہ خود بھی کافی نااہل ہے اس وجہ سے اس کی ملک کے لیے مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی policy ہی نہیں ہے اور اس سے یہ جو جنگ جو خوتیں جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستانی طالبان ہوں مجھے ایک بار بتیں اب آپ نے بالکل صحیح agree with you کہ policy نہیں ہے اختر صاحب مجھے خدا رہا یہ بتا دیں کہ اب election ہونے جا رہے ہیں انگلے سال میں خدا کرے کہ ہو جائیں election تو جب کوئی vote دینے جائے گا کیا اتنا شعور اب ایک پاکستانی voter میں ہے کہ وہ اس کو ایک electoral issue بنائے کہ میں نے اس حکومت کو vote دینا ہے یا نہیں دینا کیونکہ اس کی policy vis-a-vis my national security slash war on terror غلط تھی یا صحیح تھی کیا یہ ایک issue بنے گا کیونکہ یہ ہمیں ہر سطح پر effect کرتا ہے societal economic foreign policy everything is affected will a citizen realize that when he's voting not at all آپ اس کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں ideological confusion جس پہ آپ کا consensus ہے اس حد تک ہے کہ قرنل امام اور خالد خواجہ انہی لوگوں کے ہاتھوں لکمے عجل بنے جن کو انہوں نے ٹرین کیا تھا جن کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے آپ چلیے چلیے اب ہم بھی civilians ہیں دیکھئے جماعت اسلامی کی قصہ خانی بزار میں ریلی تھی اس پہ سویسائیڈ بامبنگ ہو گئی میں نے اس جماعت اسلامی کے ایک لیڈر سے پوچھا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہے نہیں ٹی وی پہ آکے وہ نہیں مانیں گے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو سچ ہے انہوں نے کہا کیونکہ آپ ہم سے کم تر آئیڈیولوجیکلی کم تر مسلم ہیں فضل الرحمان پہ دو دفعہ سویسائیڈ بامبنگ ہو چکی آرمی کے اوپر کتنے حملے ہو چکے ائر فورس کے اوپر کتنے حملے ہو چکے میرے خیال میں جو کاؤنٹر نیریٹیو کی بات کی ہے طلق مسود صاحب نے وہ ہونا چاہیے سر دیکھیں پلیز مجھے ایک سوال آپ سے ہے ایک سوال آپ سے ہو گیا سیویلینز کے حوالے سے آپ نے بھرپور طور پر کہہ دیا کہ ہماری کوئی ڈریکشن نہیں ہے میرا اب ایک سوال آپ کی فوس اور فوسز ان جنرل کے حوالے سے سر ایک آدمی کو اس بات پہ فوج کو فن کر دیتے ہیں آپ کو فاس فوڈ ملتا ہے آپ بچے ہوتے ہیں 18 19 سال کے آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ لائٹر موڈ ہوتی ہے پلیسٹیشن کھیلتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر بھی اصلی پلیسٹیشن ہے کاؤنٹر سٹرائک میں کھیل رہا ہوں ان کی موٹیویشنل ٹیکٹکس الگ ہیں ہماری جو ہیں وہ زیاوالحق صاحب کی انعیت کے بعد سے جہاد اور اسلام ہیں اور شہادت ہیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ دیتے ہوئے جب ہم اپنے فوجی تیار کرتے ہیں جو رینکرز تیار کرتے ہیں ان کو ہم نیچرلی ایکسٹریم بنا دیتے ہیں ہم فوجیوں کو دیکھئے پہلے جب ہم نے زیاوالحق نے کہا کہ ہمارا جو موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ جب تلت صاحب اور ہم ہوتے تھے اور تلت صاحب کے بالخصوص ہوتا تھا بے لاز خدمت بے خوف قیادت جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اچھا اور انہوں نے آپ یاد رکھئے جس دن جنیجو کی حکومت انہوں نے ٹاپل کی تو اس دن وہ پی ٹی وی سے اڈریس کر کے باہر نکل رہے تھے تو ایک بچی اس نے دپٹا نہیں اڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو ابھی ایک حکومت کو ٹاپل کر کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو نہیں لے کے آئے تو یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ یاد رکھئے کہ ایک خاتون تھی خالی مہتاب راشتی انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا یہ باقی سارے لوگوں نے کیا اور گوئیبرز نے جیسے کہا تھا کہ آپ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ بھولیں کہ وہ سچ ہو زیاالحق کے زمانے میں بالخصوص مگر اس سے پہلے بھی بالعموم کیونکہ ہم نے جب امریکہ کے ساتھ گئے تو ہم اپنے لوگوں کو دائیں بازو کی طرف لے جانا شروع کر دیا جماعت اسلامی کے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ایک پکنک میں گئے کراچی تو ایک جماعت اسلامی کے ممبر نے ایک ڈالر بل نکالا اور کہا دیکھو اس پہ لکھا ہے یعنی کہ وہ جو ہمارے رسول نے کہا تھا تو اگر ہم یہ کرتے رہے تو یہ ہوتا رہے گا لیکن پرویز مشرف کے زمانے سے میرے خیال میں جو سب سے بڑی سائن آف ہوپ آئی ہے پچھلے دو ہفتوں میں نمبر ایک یہ کامرا کا واقعہ نمبر ٹو جو جنرل کیانی نے تین چیزیں لکھیں کہ ہم سب نے غلطیاں کی اس کے خلاف قانون بننا چاہیے اور قانون اتنا بڑا مشن دے دیا ہم نے دو تین ہزار بندے رکھے ہوں پتہ نہیں ہم کیا کرے اس کو اچھا ان لوگوں سے فضا ایسی بنا دی سیاسی حکومت اور فوجی قیادت نے بھی کہ پولیس ان سے ڈرتی ہیں لائیرز ان سے ڈرتی ہیں جج دیکھیں سلمان تاثیر کے سیاسین کا فیصلہ کر باہر بھاگ گیا اچھا صدور ان سے ڈرتے ہیں وزیر ان سے ڈرتے ہیں ذمہ داری حکومت کی ہے نا یہ تحفظ پروائیڈ کرنا ویٹنس کو جج نہیں لیکن لیکن دیکھئے بلخصص ہم لوگ چار لوگ بیٹھے یہ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ we feel all feel neglected and we feel threatened تو کرنا تو چاہیے تھا ان کو لیکن جو جنرل کیانی نے کہا مثلا کہ دہشت گرد کی تعریف جو کامرا کلان کے لوگ جس کے تھو یہ لوگ آئے وہ اس دہشت گردی کی تعریف سے اگری نہیں کرتے جو آج جنرل کیانی کہہ رہے ہیں لیکن اگر ایک counter narrative ہوگا مطلب ایک آپ insurgency policy دیں counter terrorism policy دیں اور یہی میں کہہ رہا تو جو آپ نے روک دیا کہ اگر آپ کوشش کریں کہ جو counter narrative ہم نے بنایا ہے cnbc میں آپ کو email کر دیتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو جنرل کیانی نے ایک راہ دکھائی ہے پہلی دفعہ کہ آئیے عسکری قیادت سیاسی قیادت یہ چینج کہاں سے ہوا کہ آنی صاحب کے ذہن میں چینج یہاں سے ہوا دیکھئے دیکھئے یہ میرے خیال میں یہ جب نیٹو روٹ کھولنے پڑے ان کو تو ہم نے پوکر گیم میں امریکہ اپنا one step at a time move at a time دکھاتا ہے ہم نے ان کو کھول کے دکھا دیا کہ ہم نے بند کر دی جب تک معافی نہیں مانگو گے جب تک ہمیں پانچ سزا ڈالر نہیں دو گے جب تک لکیریں نہیں نکالو گا اچھا لیکن امریکہ نے جب دو تین چیزیں دکھائیں مثلا انہوں نے کہا کہ ابو جندال کو ہماری جو امہ والی ڈاکرین ہے انہوں نے سعودی اریبیہ کو کہا کہ اس کو ایکسٹرڈائٹ کرو ڈیپورٹ نہیں کیا انہوں نے اچھا ایک اور کو بھیج رہے ہیں دوسری انڈیکیشن انہوں نے دی کہ ہم ایک بل لارہے ہیں کانگریس جس میں لشکر تیبہ اور حکانی گروپ کو ٹیرررس گروپ ڈیکلیئر کر دیں گے اور وہ ہوتا ہے تو پھر اگر ہم کچھ کرتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی ٹیرررس سپانسرنگ سینکشن سر ہمارے پر ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے جنرل تلد مصود کے ساتھ کلوز کرنا ہے اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن میرا پھر سوال وہی بن جاتا ہے جنرل صاحب ایک آدمی تین ہزار بے گناہوں کو مارنے کو سیلیبریٹ کرتا ہے ایک آدمی اس پورے اس سرپنٹ کا ہیڈ سمجھا جاتا ہے دو بیگ ماہ تین بیگ ماہ تین الگ پھر امریکہ ہی کچھ کرے گا اپنے خیال سے اس کو تشویش ہوگی جب ہم اپنا نیریٹیف پیش کرتے ہیں کہ ہمارے تو چالیز دار لوگ مر گئے ہیں ہمیں برے لگتے ہیں لیکن ہماری دوسری اینڈ پر یہ ساری چیزیں ہیں میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ امریکہ تو ہمیں خود بڑی سخت تشویش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارا اصل دشمن کون ہے ہمیں کس طریقے سے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے اور اگر یہ اندرونی سطح پر یہ معاملات صحیح نہیں ہوتے اور ہم اس کا علاج نہیں کرتے اور یہ صرف فوجی کاروائی صحیح نہیں ہوگا بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری سونچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور سونچ میں ایک طریقے سے جو کلیارٹی ہم نے کہا ہے نظریاتی لحاظ سے اور اپنے خود کے خیالات کے لحاظ سے جب تک نہیں ہوگی اور سمجھ ہمیں نہیں آئے گی کہ کیا ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ریاست کو کمزور کر رہی ہیں ان کو اگر اس کی حمایت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہ لے لیں گے اگر کانسٹیوشنل اور لیگل دارے کے باہر بات جاتی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آخری سوال ہے سر مجھے بس یہ بتاتے ہیں آپ کو یہ سب سے ٹربل ہوں کہ ہمیں تو اسلام کا نیریٹیو دیا گیا تھا یہ بھی تو وہ کر رہے ہیں لیکن حالان کہ جو ہماری آرمی اسلام پر ریلی کرتی ہے یہ نہیں خیلی ہے یہ ایک خیلی ہے تو اسلام اور اسلام ہے لیکن یہ مجھے سوالجر دیکھتا دیکھتا ہوں کہ جو معاشرے کا حال ابحام ہے وہ ابحام تو وہاں بھی ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارا نیریٹیو ہی غلط ہو اور اگر فرض کیجئے ہم مسلسل دوسروں کی تنکیت کرتے رہے ہیں اور دشمن جی تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہمارا یہ ہے اور اصل دشمن اس کو تو ہم رہے ہیں بہت بہت شکری آپ ک لفت مسود ایر مسود مسود ہم آپ دیکھتے ہیں Agenda360 facebook.com slash Agenda360 پہ جا کے آپ شویر پہ کومنٹ کر سکتے ہیں Thank you very much for watching